السلام علیکم ربطاللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بات الوحدت الخامسہ الدرس الاول کتاب کو مختلف قسموں میں تخصیم کیے جس کو وحدہ کا نام دیتے ہیں ایک وحدے میں ایک یا دو درس رکھتے ہیں اس میں درس ہے پہلا درس عنوان ہے ماذا تفعلو یا حشامو یا حشامو یعنی ندہ دے رہے ہیں آواز تو جب ہم کسی کو ندہ دیں گے پکاریں گے اگر سنگل لفظ ہے نام ایک ہے تو کیا پڑھیں گے حشامو پیشکی زمہ کے ساتھ زمہ کے ساتھ پڑھیں گے یا زیدو یا مبارکو اور اگر نام میں دو ورڈ ہے جیسے عبداللہ عبدالرحمن اگر دو لفظ ہے مضام مضافلے جیسے ہم کہتے ہیں تو ایسی صورت میں پہلا لفظ جو ہوگا وہ منصوب ہوگا یعنی زبر رہے گا اس پر جیسے یا عبداللہ یا عبدالرحمن سنگل لفظ ہے اگر ایک ورڈ ہے ایک لفظ ہے تو پھر مضموم رہے گا اور دو ہے مضافلے ہے تو ایسی صورت میں مفتو رہے گا تو یہاں پر ماذا تفعلو یا حشام الحوار محادثہ کنورسیشن دو لوگوں کی گفتگو ہے یہ حشام اور فیصل فیصل گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حشام جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فیصل متا تستیقظو یا حشام متا تستیقظو یا حسام تستیقظ کب اٹھتے ہیں آپ متا تستیقظ یا حشام کہ اے حشام آپ کب اٹھتے ہیں ہو کر کب اٹھتے ہیں حشام جواب دیتے ہیں استیقظو فی الساعت الرابع سباہن استیقظو فی الساعت الرابع سباہن میں صبح چار بجے اٹھتا ہوں السا بجے گھنٹہ اور الرابع چار چار گھنٹے یعنی چار بجے سباہن صبح میں صبح چار بجے اٹھتا ہوں اپنا معمول بتلا ہے پیصل پھر پوچھتے ہیں ماذا تفعلو اولا اولا یعنی پہلے سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں یہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے کیا کرتے ہیں حشام کہتے ہیں اغتسلو میں غسل کرتا ہوں نہاتا اغتسلو پجر کی نماز پڑھتا ہوں غسل کرتا ہوں اور عضو کرتا ہوں اور جامعہ کی مسجد میں پجر کی نماز پڑھتا ہوں تم اتلو القرآن الكريمة اتلو القرآن الكريمة پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں واضح فیصل پھر پوچھتے ہیں وَمَا ذَا تَفْعَلُ بَعْتَ ذَلِكَ اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں حشام جواب دیتے ہیں اَتَنَا وَلُ الْفُطُورَةَ میں ناشتہ کرتا ہوں فطور لیتا ہوں ناشتہ کرتا ہوں ثُمَّ اَذْهَبُ الْجَامِعَةِ پھر جامعہ جاتا ہوں الْأُجُوهِ الْجَدِيدَةَ اَذُنُّ أَنَّهُمْ يُمْكِنُهُمْ لَا يَفْمُونَ شَيْئًا لو تَكَلَّمْتُ بِالْعَرَبِيَّةِ فَقَتْ وَلِذَلِكَ فِي الْبِدَایَةِ أَرَدْتُ أَنْ اُتَرْجِمَا هَذَا الدَّرْسِ ثُمَّا أَدْعُو كُمَا اثنين عدو اثنين منكما هما يتكلمان بهذه الْأَلْفَاظِ بهذه التراكیب طيب وَالْآن أُرِيدُ مِنْكُمْ اثنين يَاتِيَان وَيْتَكَلَّمَان بهذا الدرس أَحَدُكُمْ الآن أَحَدُكُمْ يَكُونْ فَيْسَل وَالثَّانِي هِشَام مَنْ مِنْكُمْ فَيْسَل مَا فِي مُشْكِلَة أَيُّ أَحَدُ جَدِيدُ قَدِيمُ فَيْزَان فَيْسَل وَهِشَام طيب تعالوا منصة منصة تعالوا ترجمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حاشم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته متى تستيقظ يا حاشم حاشم أستيقظ في ساعة الرابعة صباحا مَزَا تَفَعَلُوا أَوَّلًا أَغْتَسِلُ ثُمَّ أَتَوَضَّأُ وَأُسَلِّ وَأُسَلِّ الْفَجْرَ فِي مَسْجِدِ الجَامِعَةِ ثُمَّ أَتُلُوا الْقُرْآنَ الْكَرِيمِ وَمَازَا تَفَعَلُوا بَعْتَ ذَلِكَ أَتَنَاوَلُوا الْفُطُورَ ثُمَّ أَذْهَبُ إِلَى الْجَامِعَةِ حَلْ يَسْتَتِيُوا مِنْكُمْ أَنْ يَأْتِي إِسْنَعَنْ مِنْكُمْ وَيْتَكَلَّمَانْ بِحَاذِهِ الطَّرِيقَةِ غَيْرَ هَذِهِ الْأَلْفَعَزِ مثلاً أنت مبارك وأنت مسمك يا شيخ سعد مبارك وسعد يأتيان ويتكلمان بهذه الطريقة بدون الكتاب ما في كتاب السلام عليكم وعليكم السلام كيف أنت طيب متى استيقظت متى تستيقظ هكذا يعني جمل بسيطة من استعيد بِحَاذِهِ الطَّرِيقَةِ اللغة تكون سهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حاشم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاشم متى استيقظوا سبها يا حاشم استيقظ استيقظ في الساعة الأربعة و أذهب إلى أذهب إلى ماذا فعلت أولاً بعد استيقظ سبها ماذا فعلت أغتسل و أتودأ لصلاة الفجر ماذا تفعل بعد بعد صلي فجري في الجامعة بعد صلاة الفجري أخراو القرآن وأذكار في السبح بارك الله فيك 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 أقول لكم إذا كنتم في المركز في المركز يمكنكم أن تتكلموا باللغة العربية جمل بسيطة أين تذهب هل أكلت الفطور صليت أم لا هكذا كلمات بسيطة سهلة جدا لو تستخدمون وتتكلمون بهذه الطريقة يعني تفهمون هذه اللغة بسهولة فقط يومين تعطون ليومين ويمكنكم أن تتكلموا باللغة العربية نحن نرى الأمال الذين لا يعلمون شيئا من العربية من القواعد والألفاز والتراكيب لا يعلمون شيئا لكنهم يتكلمون بالجرأة بدون مشاكل كيف بالعادة بالعادة إذا أنتم اخترتم العادة على أن تتكلموا باللغة العربية يكون هذه سهلة طيب الآن أنا أقرأ هذا الدرس درس للقراءة لكي تفهموا وتعلموا كيف يكون الدرس قراءة الدرس ومعي تقرؤون أنتم أيضا طيب الدرس الأول ماذا تفعل يا هشام فائسل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حشام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فائسل متى تستيقظ يا هشام هشام أستيقظ في الساعة الرابعة صباحا أستيقظ في الساعة الرابعة صباحا فائسل ماذا تفعل أولا هشام أغتسل ثم أتوضأ وأصل الفجر في مسجد الجامعة ثم أتل القرآن الكريمة أغتسل ثم أتوضأ وأصل وأصل الفجر في مسجد الجامعة ثم أتل القرآن الكريمة فائسل هنا مكتوب أتناول الفطور هل هناك كلمة يمكن لنا أن نبدل بهذه الكلمات أتناول الفطور أفتر أفتر إيش لا خطى يسير أفتر 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 من الإفتار أفتر معناه أتناول الفطور طيب ندخل في التدريبات أجب عن الأسئلة الآتية إجابة كاملة الأسئلة الآتية إجابة كاملة المطلوب الجواب الكامل الموجود هنا بعض الأسئلة والمطلوب منا ومنكم الأجبب عن هذه الأسئلة فالسؤال الأول متى يستيقظ حشام متى يستيقظ حشام سباحا يكون الجواب يستيقظ حشام في الساعة الرابعة سباحا يستيقظ حشام في الساعة الرابعة سباحا يستيقظ حشام في الساعة الرابعة سباحا واضح السؤال الثاني ماذا يفعل حشام أولا ما هو الجواب ما هو الجواب في المنزل في المنزل الجامعي في المنزل الجامعي ہشام المجیب انتم من يجیب انتم او ویكون الجواب ان هشام يكون الجواب ان هشام يغتسل هو ویغتسل اغتسل انا اغتسل ویغتسل في الكتاب هو يتكلم يحدث يحابر هشام فهشام يجیب لكن في السؤال نحن نجیب فيكون كيف جواب؟ يكون الجواب يغتسل ثم يتوضع ثم يسلل فجر في مسجد الجامع ثم يتلو القرآن الكريم جاالجواب الكامل كيف ها؟ اول ما فعله فعله هشام لا نحتاج الى ذكر الكلمة اولا لا نحتاج في السؤال ماذا يفعل هشام اولا نذكر الامال التي يفعلها الامال التي يفعلها ماذا يفعل؟ يغتسل ثم يتوضع ویسل الفجر في مسجد الجامع ثم يتلو القرآن طيب واضح؟ السؤال الثالث این يسلی هشام الفجر؟ این يسلی هشام الفجر؟ ماذا يكون الجواب؟ ماذا يكون الجواب؟ ماذا يكون الجواب؟ طيب هشام، كلمة هشام يكون بعد الفيل او قبل الفيل الجملة صحیح؟ السؤال الرابع این تسلی الظهر؟ انت، كلكم، كلكم تجیبون عن نفسكم، عن نفسك، انت این تسلی؟ مثلا تسلی، تسلی في المکتب، تسلی في مسجد، بجوار بيتك، تسلی في البيت، این تسلی؟ تسلی الظهر، این تسلی الظهر؟ ماذا يكون؟ اثناء، 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 سلی الظهر؟ في المکتب، في، في مکتب، في مکتب، في مکتب، في بیت، في، صلی، خلق،، فیل بیتی فی بیتی یعنی سفیل فیدون علی فرم فیل بیتی فیل بیتی فیل بیتی صحیح فیل مسجد فیل مسجدی فیل مکتب فیل بیتی فیل بیتی دیگے یہاں پر بیت اُسلل زہر فیل بیت میں زہر کی نماز گھر میں پڑھتا ہوں فیل بیتی اپنے گھر میں پڑھتا ہوں اور جب یہ بیتی کہیں گے تو یہ مضاف مضافلے تو مضاف مضافلے میں شروع میں علیہ اللہم نہیں آتا مضافہ علیہ اللہم نہیں آتا صحیح این تسلی الظہرہ مازا یکونو الجواب اسلی الظہرہ فی البیت فی بیتی فی المکتب فی مکتبی فی المسجد فی مسجد الجامعہ فی مسجد المرکز فی المسجد اللذی بجواری میرے پڑوس میں جو ہے طیب نتقدم التدریب الثانی اربط 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 بين الجملتین كما في المثال اربط بين الجملتین كما في المثال الجملة الاولى اغسل ملابسي ملابس تعریفون جمع اللیباس صحیح اغسل ملابسی اغسل غسل اغسل طیب الجملت الثانیہ اکتب الواجب المنزلی اکتب الواجب المنزلی اکتب اربط 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 في حاظ في حاظ تدریبات اربط هناك جملتین جملتین المطلوب منكم ان تربط هذه الجملتین بکلمة بحرف طیب مثال الجملة الاولى اغسل ملابسی والجملت الثانیہ اکتب الواجب المنزلی مامان اکتب مامان اکتب مامان اکتب یا شیخ کم سناعت طیب رائٹن اکتب الواجب المنزلی الواجب المنزلی ہمورک طیب مانا اغسل ملابسی میں اپنے کپڑے دھلتا ہوں و اکتب الواجب المنزلی اور اپنا ہمورک کر لکھتا ہوں ان دو جملوں کو جوڑنا ہے دو الگ الگ جملے ہیں دونوں کو جوڑنا ہے مثال میں دیکھئے کیسے جوڑا گیا کیسے جوڑا گیا اغسل ملابسی ثم اکتب الواجب المنزلی کیسے جوڑا گیا کیسے سنما لگا کر سنما دو جملوں کے درمیان سنما لگا دیا گیا اور دونوں کو جملہ جوڑ دیا گیا کہ اغسل ملابسی میں اپنے کپڑے دھلتا ہوں ثم اکتب الواجب المنزلی پھر اپنا ہمورک لکھتا ہوں پھر اپنا ہمورک لکھتا ہوں اغسل ملابسی بعد اکتب الواجب المنزلی اگسل ملابسی بعد اکتب الواجب المنزلی یہاں اصل میں سنما کا استعمال سکھلا رہے ہیں ہمورک ہمورک سنما کا اکتب الواجب المنزلی سنما کا اکتب الواجب المنزلی انتو ما تکتبون شئی اللہ من البدایہ انا قلت لکم اکتب شئی سنما کا اکتب الواجب المنزلی جملتیں کاما فی المثال السابق الجملہ الاولا افترو فی المتعم والثانیہ اذهبوا الی الجامیہ من یربط منکم احد واحد من یربط منکم طیب انتو ابدا ماشاءاللہ افترو فی المتعم ثم اذهبوا افترو افترو فی المتعم ثم اذهبوا الی الجامیہ میں ناشتا کرتا ہوں مطعم میں مطعم میں ناشتا کرتا ہوں پھر یونیورسٹی جاتا ہوں پہلے پیٹ پوچھا پھر کچھ آؤ تو دوسرا ہے اسلل عسرہ اور دوسرا جملہ اطل القرآن الكریمہ میں یہ اربط منکم میں یہ اربط اسلل عسرہ ثم اطل القرآن الكریمہ اسلل عسر عسر کی نماز پڑھتا ہوں ثم اطل القرآن الكریمہ پھر قرآن الكریم کی تلاوت کرتا ہوں تیسرا ہے اقرأ قليلا انام الجملہ الكاملہ من يربط انت اقرأ قليلا ثم انام اقرأ قليلا پڑھتا ہوں پھر سوتا اقرأ قليلا ماذا تفعل بات صلاة الاشاء کہ شاکر نماز کے بعد کیا کرتے ہو بندہ اقرأ قليلا ثمانا تھوڑا پڑھتا ہوں پھر سوتا ہوں نتجول نتجول نطوف نستخدم الجوالات الى الفجر اللہ المستان طیب الرابع اتوضو اصلي اتوضو اصلي من انت اتوضو ثم اصلي اتوضو کرتا ہوں پھر نماز پڑتا ہوں طیب استبدل کما في المثال استبدل بدل هناك المطلوب التبدیل التغیير المثال انظروا في المثال انظروا في المثال استيقظ في الساعة الواحدة ماذا قال استيقظ في الساعة الواحدة استيقظ في الساعة الواحدة هنا في في الخانة الثانية في الخانة الثانية وتحته مكتوب استيقظ في الساعة الثانية هناك تغیير الواحدة واحدہ هناک الثانیہ ہاکیزا یورید التبدیل والتغییر الان استبدیل کما فی المثال السابق نحنو قرآنا المثال و فہمنا و فہمنا المثال والآن التدریب للتغییر المثال الاول الثالثا السابق یعنی من منکم یقراہ هذا استیقظ فی الساعة الواحجه فی الساعة الثانیARY خالف تحت موجود الثالثا ماذا یقرأ؟ استیقظ فی الساعة الثالثا و هنا لئے تحته السابق تحته الرابع الثالثا الرابع الثالثا ہاظ ہی کلمہ الرابعہ الخامسہ الساډسہ السابہ سامن التاسی ہاظ ہی کلمہ كلuwہ نستخدم مکان الواحدہ مکان الواحدہ نقول استейقظ في الساعة الواحدہ اقرؤوا انتب اتاب استیقظ في الساعة الواحدہ استیقظ في الساعة الثانیہ استیقظ weary خامس روی سادس استیقظ في الساعة السابعة سابعة استیقظ سامنہ پڑھا ہم نے واحدہ ایک سامنہ نے بجے گھڑی گھنٹا تو سامنہ نے ایک بجے سامنہ دو بجے سامنہ تین بجے رابعہ چار بجے سامنہ نے بجے گھڑی گھنٹا سامنہ چھے بجے سامنہ سات بجے سامنہ آٹ بجے سامنہ آخر کیا ہے سامنہ نو بجے اور اگر سالے کرنا ہو تو کیا لکھیں گے کیا بولیں گے سالے کرنا ہو آدھا تو کیا کیسے بولیں گے سالے کرنا ہو بس اخیر میں نصف لکھانا ہے جیسے استعقذ فی الساعت الواحدہ ون نصف ون نصف روب روب وثلاثین دقیقہ تو اس کو نصف کر دیتے ہیں منٹ اتنا نہیں جاتا ہے تیس ہو گیا تو آدھا گھنٹہ ہو گیا اور پندرہ منٹہ کر رہے تو روبہ کہتے ہیں روبہ چاہتے ہیں ہاں ملت ہو گیا سالے کرنا ہے سالے کرنا ہے